ایک سیز تیرہ کے اندر ہم کچھ پاسنا پڑ چکے ہیں آج اسے ریلیٹیڈ کچھ اور پاسنا کے بارے میں ہم ادھیان کریں گے پڑیں گے اس کے اندر پاس نمر کوشن ہے سرل کیجئے فرسٹ ہے نمبر ون کے انداز سرل کیجئے ایوام اتر کو اتر کو گاتانک روپ میں لکھئے گاتانک روپ میں لکھئے یہ پاسنے ہیں اس کے اندر نمبر ون ہے نمبر ون پاسنے ہیں تین کی گات دو بھاگ تین کی گات دو گنا تین کی گات پانچ دیر اسٹوڈینٹس اس پاسنے کو آپ کو گاتانک کے نیوموں کے عدار پر آپ کو حل کرنا ہے تو سب سے پہلے دھانک ہیں یہ بھاگ کے روپ میں ہیں جبکہ یہ بھاگ میں نہیں ہیں تب آپ کیا کروگی سب سے پہلا کام اس کی نیچے ایک لکھ دو ہر کے روپ میں ایک لکھ دیں گے اب ہم آگے بڑھتے ہیں یہ اور یہ سنکھا دونوں گناہ کے روپ میں ہیں دونوں ہی انس میں ہیں اور دیکھتے ہیں اس کا آدھار ایک جیسا ہے کیا ہے؟ ایک جیسا ہے جب گناہ میں ہو اور گاتانکے الگ الگ ہوتی ہیں تو گاتانکے کیا ہو جاتی ہے؟ جڑ جاتی ہے یعنی تین کی گات دو اور یہ گناہ کے روپے در ہے تین کی گات پانچ یہ جڑ جائے گی اور بھاک کی روپے جو دیچے دیا ہوئے ہیں اس کو ایجی ڈیس لکھ دو اب آپ کیا کرو گے؟ جو گاتانکے روپے جوڑ کی روپے لکھی گئی ہے اس کو آپ جوڑ دو گے تین کی گات سات بٹا تین کی گات دو دو دیا نہ کو گے اب دیکھو اس کے اندر دیکھو کہ گات کانسی بڑی ہے؟ انس کی روپے جو گات دیوی وہ بڑی ہے ہر کی روپے دیوی وہ گات چھوٹی ہے تب ہم کیا کریں گے؟ نیچے والے جو گات ہے اس کو ہم اوپر لے جائیں گے اوپر کا ملت کیوں؟ کیونکہ یہ والے کا چھوٹی اس سنکھیا کو ہم اوپر لے جائیں گے تب یہ نیچے پلس میں تھا اوپر جا کے کیا ہو جاتا ہے؟ مائنس کیا ہو جاتا ہے؟ مائنس تو سات مائنس دو کر دو گے اور گھٹا کے لکھ دو گے تین کی گات پانچ کیا آیا؟ تین کی گات پانچ اور آپ کو پوچھا تھا اتر کو کس میں لکھنا ہے؟ کاتانک روپ میں لکھنا ہے یہ ہے نمبر ون نمبر ٹو نمبر ٹو اس میں پچھنے ہیں دو کی گات تین دو کی گات تین انٹو دو کی گات دو گناہ پانچ کی گات پانچ ٹھیک ہے؟ ٹو دو کی گات تین انٹو دو کی گات دو انٹو پانچ کی گات پانچ دیانک ہے اس میں سب سے پہلے دیکھو کہ کوئی آدھار ایک جیسے ہے یا نہیں ہے تو اس کو دیانک ہوگی پہلے یہ اور یہ دونوں آدھار ایک جیسے ہیں تب آپ کو کیا دیانک کریں جب آدھار ایک جیسے ہوتے گاتانگ اس کی کیا ہو جائے گی جوڑ جائے گی تو دیانک ہوگی اس کے اندر تین کی گات سوری دو کی گات تین تین کی گات دو نہیں دو کی گات تین اور یہ پلس کے روپ میں جھوڑ دوگی گناہ میں کروگی پانچ کی گات پانچ ٹھیک ہے؟ اب آپ اس کو کیا کروگی اس کی جو گات ہے ان دونوں کو جھوڑ دوگی اور ادھار والی سنکھیا جو ہیں اے ایجیٹیز آ جائے گی اب دھانک ہو آپ نے پہلا کیا کیا اس کی گات اور اس کی گات دونوں کو چھوڑ دیا کیوں؟ کیونکہ آدھار ایک جیسے تھے ٹھیک ہے جوڑ کر کے آپ نے لکھ دیا اب دیکھو اس میں کیا ہو رہا ہے گاتانگ ایک جیسی ہے جب یہ آدھار کیا ہے الگ الگ ہے تب ہم کیا کریں گے جب آدھار الگ الگ ہو گاتانگ ایک جیسی ہے تو آدھارو کا گھنہ کر دوگی کیسے؟ ادھار سے یہ دو ہے گھنہ کے روپے کر دوگی پانچ اس کوشت کے اندر لکھو گی اور دونوں کی گات ایک جیسی ہے اس کی اوپر گات جو ہے ایجیٹیز وہی لکھی جائے گی اب آپ کیا کرو گے ان دونوں کا گھنہ کر دوگی گھنہ کر کے اوپر جو گھات ہے وہی لکھو گی یہی اس کا آنسور ہے تو دیر اسٹوڈنٹس پہلے پرسنے کے اندر آگے ہیں اس کو دھیان میں رکھنا ہے نیکس پہلے نمبر تین پہلے نمبر تین کے اندر ہے چھے گی گات دو گناہ چھے گی گات چار بھاگ میں لکھو گیا آگے چھے گی گات تین اب دیکھو یہ کوشٹک کے اندر پہلے دیا گئے ہیں آدھار ایک جیسے ہیں گاتانگا لگا لگے ہیں تو کوشٹک والا پہلے حل کر دوگی کوشٹک کے اندر لکھ کے دونوں کی آدھار جوڑ جائیں گی گاتانگ چوری آدھار ایک جیسے آدھار ایک جیسے لیکن گاتانگ دونوں ایک ساتھ جوڑ جائیں گی اور بھاگ میں لکھ دوگی چھے گی گات تین اب دیکھو یہ دونوں جڑ گئے چھا کی گات چھے چھیکے اب اس باق کو میں اس طرح سے بھی بنا سکتا بین کے روپ میں بھی لگ سکتے ہیں کوئی منہ نہیں کرے گا باق کو اس طرح سے بھی لگ سکتے ہیں بین کے روپ میں اب دیکھو ان میں کونسی بڑی گات انس والی گات بڑی ہے تب آپ کیا کروگے جو نیچی والی جو گھات ہے اوپر لے جاؤگے انس کے روپ میں جہاں گھات ہے اس کے پاس میں لیکن نیسان چینج کر دوگے گلاس ہے یہ جب کوئی نیشان نہیں ہوتا ہے وہاں پر پلس ہوتا ہے اوپر جاکے ہوگا ہوتا ہے مائنس یہ اس طرح سے دیانک ہوگے چھے کی گات چھے مائنس تین اور اس کو اس میں مائنس کر دوگے یہ گاتاں کے روپ میں آجائے گا چھے کی گات تین یہ ہے پرسٹ نمبر اس کا تین پرسٹ نمبر چار پرسٹ نمبر چار کے اندر دیانکنا ہے دو کی گات دو کی گات تین گات کی اوپر گات ٹھیک ہے گناہ تین کی گات چھے تین کی گات چھے انٹو پانچ کی گات چھے گناہ اس کی اوپر گات ہے گات کی اوپر بھی گات اس کی اوپر گات ہے اس کی اوپر بھی گات ہے کتنی ہے اس میں دو کی گات دو کی گات تین ٹھیک ہے اس میں تین کی گات چھے اس میں پانچ کی گات چھے سب سے پہلے اس کو حل کرنا ہے جب گات کی اوپر گات ہو جب گات کی اوپر گات ہو تو گاتن کو آپس میں کیا کرنا ہے گناہ کرنا ہے کس کا کس ہے یہ دیانا کہ اس لوگ کو تین سے گناہ کر دوگی اس طرح سے انٹو تین کی گاہ چھے انٹو پانچ کی گاہ چھے چیگے اب آپ نے اس کا کیا کر دیا گناہ کر دیا دو کی گاہ چھے انٹو تین کی گاہ چھے انٹو پانچ کی گاہ چھے اب آپ ایک چیز دکھائی دے رہی ہے ایک جیسی سنکھا وہ کیا دکھائی دے رہی ہے چھے یہ کیا ہے اس کی غات غات دیکھ جیسی ہے لیکن آدھار کیا ہے الگ الگ ہے تب ہم کیا کریں گے ان آدھاروں کا آپس میں گناہ کر دیں گے دیکھو کیا سے کروگی دو کوشٹک کے اندر لکھنا ہے کوشٹک کے اندر کر کے start کروگی دو انٹو تین انٹو پانچ کوشٹک بن غات چھے اب اس نے دوگوں کیا کروگی آپس میں گناہ دو کا تین سے گناہ کیا چھے چھے کا پانچ سے گناہ گیا تیس اور غات کیا ہے اچھے یعنی تیس کی گناہ چھے یہ ہے اس کا پسنے نمبر چار کا آنسور اس طرح سے حل کرنا ہوتا ہے یعنی نیو مو کو دھان میں رکھتے ہوئے آپ کو حل کر رہا ہے یہ ہے آپ کا پسنے نمبر پہلا پہلے کے اندر سرل جیجئے لیکن سرل کرتے ہوئے بھی دیانک نہ ہے اتر کوئی گناہ کی روط میں لکھنا ہے جس کے اندر ہم نے چار پسنے پڑے ہیں تو چاروں پسنے الگ الگ طریقے سے تھے جو چاروں پڑے کو میں نے آپ سے سمجھا دیا ہے نیکس پرسنے دھانک ہوگی پرسنے نمبر دو پرسنے نمبر دو کو دھانک نہ ہے پرسنے نمبر دو کے اندر ہے سرل کیجئے کیا لکھا ہوا ہے سرل کیجئے اس کے اندر پہلا پرسنے ہے پرسنے کیا ہے بارہ کی گات چار گھڑا نو کی گات تین نو کی گات کیا ہے تین بٹا میں لگ دوگے بٹا میں لگ دوگے چھا کی گات تین انٹو آٹھ کی گات دو انٹو اکیس یہ آپ کا پسنے ہیں بارہ کی گات چار انٹو نو کی گات تین انٹو چار بھاگ میں چھا کی گات تین انٹو آٹھ کی گات دو انٹو اکیس اب جان رکھنا ہے اب اس میں وہ نیم کا دماغ میں رکھنا ہے کیسے کروگی اب باجے سنکھے کو دماغ میں رکھنا ہے جانا کو بارہ یہ باجے سنکھے ہیں نو باجے سنکھے ہیں چار بھاجی سنکیہ ہے چھ بھاجی سنکیہ ہے آٹھ بھاجی سنکیہ ہے ایکیس بھی بھاجی سنکیہ ہے اب سب کو کیا کرنا ہے بھاجی سنکیہ کو اب بھاجی سنکیہ کی رکھ میں لانا ہے تو سب سے پہلا بھی دیانا کو بارہ کی گاہ چار کے اندر دیانا کا بارہ کی ٹکڑے ایسے ہونے چاہیے جو اب بھاجی سنکیہ کی رکھ میں ہوں تو دیانا کو جب اس کی ٹکڑے کر رہے ہو تو دھماغ میں رکھنا ہے دو گناہ دو گناہ تین یعنی دو کا دو سے چار چار کا تین سے کروگے بارہ اس کے اوپر گھات ہے چار اس کے اوپر ہے گھات چار گناہ نو کی گھات تین نو کی گھات تین کے اندار ٹکڑے ہو رہے ہیں نو کے تین انٹو تین کی گھات تین مطلب نو کی اوپر گھات تین تھا جبکہ جانکڑے اس کے اوپر گھات میں گھات تین نو کی اوپر ہے جبکہ اس کے جب ٹکڑے کرتے ہیں نو کی اوپر گھات کے لکھ میں سنکھیائے آئے گی اب چار کی کتنے ہو رہے ہیں دو انٹو دو اور اس کی بار دیا نکھ ہو گی پھٹا پھٹ کے اندر چھے کی ٹکڑے دو انٹو تین کی گھات تین انٹو آر کے ٹکڑے ہوتے ہیں دو انٹو دو انٹو دو جانک ہو گی آر کی ٹکڑے آپ نے لگے دیئے اس کی پر گھات دو اب کس کے ٹکڑے ہوں گے تین انٹو سانت دیکھو بارہ کی ٹکڑے آپ نے کر دیا دو انٹو دو انٹو تین اس پورے کو کسٹک میں لگ کر کسٹک بند کر کے اس کی پر گھات کر دو گی جو ہے پسٹر میں اس حساب سے نو کے ٹکڑے کر دیا تین انٹو تین اس کی پر گھات ہے تین کسٹک بنا کے اس کی پر کرنا جانک ہو گی اس کی پر لگ haters اس کی پر نہیں لگایا تو ہو جائے گا westernی چوب چمت کی ٹکڑے ہوتے ہیں دو انٹو دو ہسر shops انٹو چھاکے ٹکڑے ہوتے دو انٹو تین کے پر پورے qi پر گھات میں تین 8 kijار得ân ڈو دو انٹو دو پورے كفر گھات کی رہن میں دو ایکیس کی ہوتےی تین انٹو ساتھ اب جانا کو اس میں دو کتنی بار ہیں دو بار ہیں لگ دیا دو کو دو بار انٹو تین چار چھیک ہے اس میں دو کتنی بار ہیں سوری تین کتنی بار ہیں دو بار ہے ٹھیک ہے نا تو تین کی گاہ دو کی گاہ تین اور دو کتنی بار ہیں دو دو بار ہیں اب جانا کو اس کے اندر دونوں الگ الگ ہیں تب آپ کیا کرو گے یہ جو تین ہیں اس کے اوپر بھی گھار لگاؤ گے اور یہ تین ہیں اس کے اوپر بھی گھار لگاؤ گے کس طرح سے اس طرح سے دو کیگا تین انٹو تین کیگا تین کوشت بڑا کے امی Lap اب کوشتamaan کے اندر یہاں دیان نکلو دو انٹو دو انٹو دو ہے کتنی بار ہے دو تین بار ہے تب ہم کیا کریں گے دو کو لگ دو گے تین بار اس کے اوپر گھات ہے دو اور تین انٹو ساتھ اب جانا کرنا جس کے اوپر گھات کی اوپر گھات ہے آپ اس میں ان دونوں کیا کر دوگے گھنہ کر دوگی جیسے دو کی گھات ہے اس کے اوپر گھات کی تھی ہے چار تب ہم کیا کریں گے آپ اس میں گھنہ کر دیں گے اس کا یہ اس طرح سے کرنا دو کی گھات دو انٹو تین کی گھات چار بنا دوگی پھر یہ گھات کی اوپر گھات ہے اس کا بھی آپ پاس میں کیا کرنا ہے گھڑا کرنا ہے کیا کرنا ہے گھڑا کرنا ہے تین کی گھات دو انٹو تین اور لاسٹ میں ہے دو کی گھات دو اب دیکھو یہ دو کی گھات تین ہے یہ تین کی گھات تین ہے دو کی گھات تین انٹو تین کی گھات تین اس کے اوپر گھات کتنی ہے تین اس کے اوپر بھی گھات دو ہے اس کا ایسے گھڑا کر دوگی دو کی گھات تین انٹو دو گھڑا اور یہ تین انٹو سات ہے تین انٹو سات اب جو گھات کی اوپر گھات ہے اس کو آپ پاس میں کیا کر دوگی گھڑا کر دوگی 2 کا 3 سے گناہ کردھوگے 8 انٹو 3 کی گاہ 4 انٹو 3 کی گاہ 2 انٹو 3 ہے اس کو کردھوگے 2 یا 6 انٹو 2 کی گاہ 2 بٹا یہ ہے 2 کی گاہ 3 انٹو 3 کی گاہ 3 انٹو یہ ہو گیا 3 کی گاہ 6 انٹو 3 کی گاہ 1 ہے ایک لکھو ہے یا نینکہ کونی جروری نہیں ہے دیانا کو جب کسی کے اوپر گھات نہیں ہوتی ہے وہاں ہوتی ایک ایک لکھے یا نہیں لکھے کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے اسی طرح سے انٹو ساتھ اس کے اوپر بھی گھات نہیں ہے تو وہاں پر بھی ایک ہے اب نیم پر چلنا ہے اس سے پہلے یا دی کوئی سن کیا کرتی ہے اس کو کٹ سکتے ہیں یہ سن کیا پوری اس میں کٹ رہی ہیں چھیک ہے نہیں تو گاتان کے نیم سے بھی کٹ سکتے کوئی دی کر نہیں ہے اب دیانا کھنا اس کے اندر کٹ آدھا پہلے دیکھ لو دو یہ دو ہے اس کے اوپر گات کتنی ہے آٹھ ٹھیک ہے اس بڑا کے روپے دو ہے کہیں یہ اراد دو اس کے اوپر گات کتنی ہے دو بڑا کے روپے ہو آدھا ریک جیسے ہو تو کیا ہو جاتا ہے جوڑ جاتا ہے اس لئے آٹھ پلس دو کر دو گے یہ پلس یہ ٹھیک اور اوپر ہے انس کے روپے ابھی بھی تین کی گات چار انٹو تین کی گات چار اور نیچے کرنا ہے دو کی گات تین گناہ تین کی گات تین انٹو دھانک ہے انٹو کرو اس سے پہلے اس کو آپ جوڑ بھی سکتے ہیں انٹو کرو اس سے پہلے اندھی نیچے ہر کی روپے آدھا ریک جیسے ہے تو اس کی گاتن کو آپ اس میں جوڑ دو یہ تین ہے یہاں پر ایک ہے یہ ہو جائیں گے آپ اس میں جوڑ جائے گی اور انٹو کر دو گے ساتھ اب جوڑ کر دیں گے ہم دو کی گات دس چھیک ہے انٹو تین کی گات چار اور یہاں پہ ہو جائے گا نیچے دو کی گات تین انٹو تین کی گات چار انٹو سات تو اب جانا کہو گے یہاں پر کرتے سمیں کہ نیچے والد جب یہ چھوٹی ہے انس میں جائے گی تو ہو جائے گی منس میں تو دو کی گات دس ٹھیک ہے نیچے ہر کی روپے دو کی گات تین ہے اس تین کام نہیں جائیں گے اوپر پلس میں ہو جائے گا منس میں اسی طرح سے تین کی گات چار یہ چاہو تو کار سکتے ہو جیسے میں نے پہلے بتا دیا کار سکتے ہو پہلے سے ہی نہیں کارنا تھا تو اوپر داکے یوں کار دو گے منس میں چار ٹھیک ہے اور ہر کی روپے سنکھیا رہ جائے گی آپ کے ساتھ ہر کی روپے سنکھیا رہ جائے گی آپ کے ساتھ اب آگی دیا نکو کہ اسے اس کے آگے کیا ہوگا ہے دو کی گات دس مینس تین پیچھے کیا رہ جائے گا دو کی گات ساتھ انٹو تین کی گات جیرو ٹھیک ہے چار میں نے چار ہوتا جیرو اور بٹا میں لگ دو گے ساتھ اب دیا نکو اس کو آپ لگ دو ساتھ بار دو انٹو دو انٹو دو انٹو دو انٹو دو انٹو دو دیکھ لو ایک دو تین چار پاک چھر اور یہ ساتھ تین کی گات جیرو کا مان ہوتا ہے ایک تین کی گات جیرو کا مان ہوتا ہے ایک باغ میں لگ دو گے ساتھ اب آپس مینس سب کا کیا کر دو گے گھڑا دو دونی چار چار دو آٹھ 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 سولہ سولہ دو باتیس باتیس دو چو سر چو سر دو ایک سو اٹھائیس ایک سو اٹھائیس بٹے ساتھ یہ ہے آپ کا ایک آنسور اس طرح سے ایک پچھنے کو حل کرنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے گاتوں کے نیم سے یہ تھا پچھنے پہلا پیسٹہ نمبر دو ہے اس میں سمجھیں گے ابھی پیسٹہ نمبر دو کیا ہے دو کی گارت تین انٹو اے کی گارت چھ ساری اے کی گارت تین انٹو پانچ اے کی گارت چار چھیک ہے دو کی گارت تین انٹو اے کی گارت تین انٹو پانچ اے کی گارت چار اب دانکو سب سے پہلے اپنے کو حل کرنا ہمیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لو اس دو کی کا تین کی ٹکڑے کر لو ٹکڑے کا ملوہ دو کو تین بار لکھ دو اس طرح سے دو انٹو دو انٹو دو اس کو لکھنے کی جوت نہیں ہے آپ کو ٹھیک ہے لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہو تو اس میں ایک جیسی سن کیا ہے یہ ہے اور پلس یہ ہے تب آپ کیا کروگے اس کی گات کیا ہے تین اس کی گات کیا ہے چاہ ان دونوں کا آپ اس میں جوڑ دو گے کہ کیوں دونوں کے بیچ میں نشان ہے گھڑا اور سنکھیا لاکھ میں رہ جائے گی آپ کے پانچ اب سنکھیا کو ایک ساتھ میں گھڑا کر دو دو انٹو دو یعنی دو دونی چار چار دونی آنٹ آنٹ بنجھے چالیس اور ایک کی گات تین پلس چار تھا آپ کے ساتھ یعنی اس طرح سے اس پرشن کو حل کرنا ہے نیکس پرشن نمبر تین دو کی گات جیرو انٹو تین کی گات جیرو انٹو چار کی گات جیرو انٹو پانچ کی گات جیرو اس طرح سے پرشن دے دیا گاتان کے روح میں آپ کو حل کرنا ہے گاتان کے نیوموں کو دیماغ میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے دو کی گات جیرو کا مان کیا ہوتا ہے ایک ایسا مت کرنا ہے سب کا گناہ کندیان ہو گیا آپ کا آنسو نہیں اس کا مان نکال رہا ہے اور نیوم گاتان کے نیوموں کو دیماغ میں رکھتے ہوئے دو کی گات جیرو کا مان ہوتا ہے ایک گناہ اtin گھار جیرو کامان ہوتا ہے ایک اینتھو چار گھار جیرو کامان ہوتا ہے ایک اب سب کا اپسم گناہ کر Brittan گناہ کرنے پھر اس کا اانسور ہوتا ہے ایک ہے کیوں کی کسی بھی سنکھیا کا ایک سے چلو查 بھی سنکھے ایک جیسی گناہ کرتے ہیں تب بھی fundament اس کا اینماسہ ہے کہ میں آغازن براہ ما ہے نمبر 4 4 گھار جیرو ہے پلاس پر آر کی گھار جیرو خدا پلاس پاہ کی گھار جیرو پلاس چکو جیرو ہے پلس سات کی گاہ جیرو پلس کے روپ میں اس بات پہلے کی آدھا اپنے گناہ کے روپ میں اب ہے پلس کے روپ میں کوئی ذکر نہیں ہے چار کی گاہ جیرو ہے اس کا مان ہوتا ہے ایک نیم پڑا ہوا ہے یاد ہوگا تو جلدی سمجھ میں آئے گا پلس ہے پانچ کی گاہ جیرو کا مان ہوتا ہے ایک چھے کی گاہ جیرو کا مان ہوتا ہے ایک سات کی گاہ جیرو کا مان ہوتا ہے ایک جوڑ کرنی ہے اس بات پہلے تھا گناہ ایک دو تین چار کتنے ہوئے جوڑ کرنے پر آتا ہے چار یہی آپ کا آنسور ہے نیسٹ پرسنے ہے اس سے سمبندی تیک اور اس کو سمجھتے ہیں یہ اس کا پرسنے کا لاسٹ پرسنے ہے دو انٹو تین چھیک ہے گاٹ کے اوپر دیکھتے ہیں دونوں کی گاٹ جیرو ہے کیا ہے جیرو اور یہ باق کے روپے ہے پاک کی گاٹ جیرو کیونکہ کبھی کبھی پرسنے میں چینج کر لیتا ہے نیشانوں کے روپے گناہ بھی دے دیتا ہے بھاگ بھی دے دیتا ہے تو یہ پرسنے اس میں تھوڑا دیا نکھو گے سب سے پہلے کچھ تک کو دیماغ میں رکھنا ہے دو کی گاٹ جیرو کا من کیا ہوتا ہے ایک گناہ تین کی گاٹ جیرو کا من کیا ہوتا ہے بھاک میں لکھ دو اس طرح سیسیدائی پاک کی گاٹ جیرو سوری ایک بار اس طرح سے لکھ دو نہیں کسی کو سر کہہ کر میرے کو تھوڑا ایک step تم کرنا ہے وہ بھی کر سکتے آپ سیدھا کیا لکھ سکتے ہیں فانس کی گاٹ جیرو کی جگہ ایک بھی لکھ سکتے ہیں لکھا ہے تو پھر دکھت دیئے نہیں ہے آپ بعد میں ایک step تم زیادہ ہو جائے گا اور کوئی دکھت نہیں ہوگی تو ہم دیکھ لیتے ہیں ایک انٹو ایک کا مان ہوتا ہے ایک گناہ کرنے پر اور اس کا مان ہوتا ہے ایک کا ایک میں بھاگ دیتے ہیں تب اس کا انسور آتا ہے ایک تو اس طرح سے گاتانگ اور گاتانسک زماندیت آپ نے نیم ہوگی کو پڑا اس سے سمجھ کچھ پسنوں کو پڑا نیکس کلاس کے اندرام ایک نئے ٹوپک کے ساتھ حاضر ہوں گے تھانکیو